خبر جوشی مٹ کی جہاں پر خطرہ لگاتا اور بڑھتا جا رہا ہے اس روگی سیٹرلائٹ تصویر کے بعد آپ پرشن اٹھ رہے کہ کیا جوشی مٹ کو دھرتے نگل جائے گی کیا جوشی مٹ صرف اتحاس کے پنوں میں رہ جائے گا اس روگی انصار صرف بارہ دن میں جوشی مٹ پانچ دشملہ چار سنٹی میٹر دھس چکا ہے اور اگر یہی رفتہ رہی تو جوشی مٹ پہاڑ کا نام و نشان مٹ جائے گا زمین کا فٹنا گھروں میں درار پانی کا فوٹنا یہ تو تباہی کے صرف بانگی بھر ہے تباہی ابھی باقی ہے خطرہ بہت بڑا ہے بات کچھ علاقوں میں زمین فٹنے بھر کی نہیں ہے بات کچھ گھروں میں درار بھر کی بھی نہیں ہے بات کچھ علاقوں سے پانی نکلنے کی بھی نہیں ہے خطرہ اس سے بڑا ہے اسروں نے جوشی مٹ کی سیٹلائٹ تصویریں جاری کی یہ تصویر ایک الٹ ہے ایک نوٹیس ہے اسروں کی تصویر بتا رہی ہے کہ جوشی مٹ تیزی سے دھنس رہا ہے اب خطرہ مکانوں کو نہیں پورے پہاڑ کو ہے صرف بارہ دن میں جوشی مٹ پانچ دشملہ چار سنٹی میٹر دھنس چکا ہے اسروں کے مطابق یہ دھسان ستائیس دسمبر سے آٹھ جنوری کے بیچ ہی درج کی گئی ہے اسروں کی سیٹلائٹ تصویر میں جو پیلی ریکھا دکھ رہی ہے اسی کے اندر جوشی مٹ کا علاقہ ہے اور یہ فالٹ لائن کے ساتھ تیزی سے دھنستا جا رہا ہے مطلب جوشی مٹ کبھی بھی اتحاس کی بات ہو سکتا ہے کبھی بھی یہ شہر پوری طرح ختم ہو سکتا ہے پوری طرح سے تباہ ہو سکتا ہے جوشی مٹ میں پہلے ہی جو آپدہ آئی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اور اوپر سے اسروں کی جو ریپورٹ آئی ہے وہ جوشی مٹ کے لیے چھتاونی والی ہے ریپورٹ کہتی ہے کہ اس پورے حصے میں ستائیس دسمبر دو ہزار بائیس سے لے کر کے آٹھ جنوری دو ہزار تیئیس کے بیچ یعنی صرف بارہ دنوں میں جوشی مٹ پانچ دس ملو چار سنٹی میٹر نیچے کی اور دھنسا ہے آپ یہ سمجھے کہ بارہ دنوں میں لگ بھک ساڑھے پانچ سنٹی میٹر جوشی مٹ کا یہ حصہ اپنی جگہ سے نیچے دھنس رہا ہے جوشی مٹ کافی وقت سے دھنس رہا ہے پچھلے سال اس کی رفتار کم تھی اسروں کے مطابق پچھلے سال اپریل سے نومبر تک قریب سات مہینے میں جوشی مٹ نو سنٹی میٹر دھنسا لیکن ستائیس دسمبر سے آٹھ جنوری کے بیچ یہ دھسان پانچ دشملہ چار سنٹی میٹر آگی گئی یہ سارا کا سارا ایریا جو ہے وہ پورانے لانسلائٹ کی ڈیوریز پر بنا ہوا ہے تو اس کی جتنے یہاں پر ڈیولپنٹ ہوئے ہیں وہ سب ایک تو انپلانڈ ہے اور دوسری بہت ہی ویک فاؤنڈیشن پر بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا ساری گھٹنا جو ہے اچانک نہیں ہو رہی ہے اس کی شروعات تو بہت پہلے ہی ہو چکی تھی لیکن ابھی اس آج کی تاریخ میں بہت لارج سکیل پہ اس طرح سی جو مکانوں میں در آرانے کا جو گھٹنایں دکھ رہی ہیں وہ بہت لارج سکیل پہ اچانک ہوا ہے لیکن اس کی شروعات جو ہے وہ کافی پہلے سے ہو چکی مشرا سمیتی کی سجاؤ کے بات بھی اس نے بڑے اسٹیبلیشمنٹ یہاں بنا دیا گیا اس کے اوپر آلی ہے وہ نیا پریٹن اور سائسک پریٹن کا ہوئے ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی اوپر ڈھال میں بہت چھڑ چھاڑ ہوا اور اس کے ادھرک جوشی مٹ کے چاروں طرف جو ہائیڈو پاور پوجیکٹس اور کے نام پر جو ڈیبلیپنٹ جو سو کارڈ ڈیبلیپنٹل ایکٹیوٹی جو شروع کی گئی پہنے گئی ان کا بھی رول ہوگا یہ کہنا ہے کہ کتنا یہ پراکرتک ہے اور کتنا یہ مانو جنیت ہے تھوڑا سا اس کو ڈکپول نہیں کر سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ مانو جنیت کریا کلاب نے اس میں بہت بڑی بھون کا نبائی ہے جوشی مٹ کے دھسنے کی چیتاونی 1976 میں ہی دی گئی تھی تب گڑھوال کے آیوکت SP مشرا کے نام پر ایک کمیٹی بنی تھی کمیٹی میں 18 صدت سے تھے سینہ, ITBP, BRO, شریقیدارنات بدرناتھ مندر سمیتی اور ستھانی پرشاسن کے صدت سے بھی کمیٹی میں تھے اس کمیٹی نے سروے کے بعد بھاری نرمان کے کام پر روک کی سفارش کی تھی لیکن اس کا حصر اُلٹا ہوا تب چیتاونی پر لوگ بھڑک گئے انہیں ہی برا بھلا کہنے لگے بعد میں اندھا دھند نرمان ہوتے چلے گئے سرکاریں بدلتی رہی لیکن مشرا ریپورٹ کی سدھ کسی نے نہیں لے ریپورٹ کا کیا ہوا کوئی نہیں جانتا پچھلے سال ایک اور ریپورٹ میں ویگیانکوں نے چیتاونی دی 2022 میں ویگیانک دل کا گٹھن ستھانیہ لوگوں کی مانگ پر کیا گیا تھا سمین دھسنے اور دھالان پر تیزی سے ہو رہے مٹی کے چھرن سے لوگوں میں ڈر تھا ڈلی سنکی شرما کے ساتھ امید بھارتواج اور آشتوش مشرا جوشی مٹ آج تک